بہرحال اس وقت شہباز حکومت کو ہر حال میں آئی ایم ایف کو منانا ہے اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ ہوا تو بیرونی ادائیگیوں کے لیے بیرونی فنڈنگ نہیں ملے گی پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے جتنے دباؤں میں ہے شاید اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کے لیے 7255 ارب روپے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ دیا ہے جو اس مالی سال 6100 ارب روپے کے نظر سانی شدہ حدف سے 1155 ارب روپے زیادہ ہے یعنی اضافی ریونیو اضافی ٹیکس لگا کر عوام کی جیبوں سے ہی نکالا جائے گا دیر آیت درست آیت کے مزاق آج سے حکومت نے توانائی بہران پر قاببانے کے لیے کفائشاری مہم پر عمل درامت شروع کر دیا ہے آج وزیراعظم شہباز صلیب کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی قابینا نے انرچی بہران میں کمی لانے کے لیے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کے منظوری دی وفاقی وزراء اور سرکاری ملازمین کے لیے پیٹرول ڈیزل میں 40 فیصد کٹوٹی کی توصیق کی ہے اور وفاقی قابینا نے سرکاری گاڑیوں کی نئی خریداری روگ دی ہے سرکاری میٹنگز کو ورچول اور ویڈیو پر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور قابینا عراقین اور سرکاری افسران کے غیر سنوری غیر ملکی دوروں اور بیرون ملک علاج پر بھی پابندی لگا دی ہے جو پوریس ہے ایکانومی کی نیا بھجٹ آنے والا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سابق سیکٹری خزانہ ہے امار ایچ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تجزیہ کار و ماشر امور کے ماہر ہیں اور خرم شہزاز صاحب سی او اے الفا بیٹا کور کے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کے لیے مہمانوں کا وقار مسعود صاحب ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال جو بجٹ ہے یہ ملکی تاریخ کا سب سے مشکل ترین بجٹ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے جی بالکل آپ نے میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو آپ نے بہت ہی اندہ تفسرہ کیا ہے تعریف کر آیا ہے اپنے پروگرام کا تقریباً تمام باتیں آپ نے جو ہیں ان کا آہاتہ کر لیا ہے ان مشکلات کا اور ان چیلنجز کا جن کا ملک کو اس وقت سامنا ہے اور آپ نے بجٹ کے مطالق جو کہا ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں شاید ملک کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہوگا یہ پوری معاشی صورتحال مجھے ماضی میں کمس کم ماضی قریب میں نظر نہیں آتی کہ ایسی صورتحال ہو اور اس کا ایک پہلو شاید آپ اگر اس میں اضافہ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے پسمندر میں ہو رہا ہے جس میں ایک سیاسی بھوچال ہے ایک ہیجانی کیفیت ہے ایک تغیانی ہے ایک تلاتم ہے اور وہ آپ کو یہ آسانی مہیا نہیں کر رہا کہ آپ یکسو ہو کر معیشت کی طرف توجہ دے سکیں تو لہذا اس وجہ سے ایک چیلنج جو عموماً آدمی جس کا سامنا کر لے اس خصوصی پسمندر کی وجہ سے وہ دہرہ بوجھ بنا ہوا ہے اور جتنے آپ کے سامنے انتخاب ہیں سب کے سب مشکل ہیں کوئی آسان چیز کا انتخاب نہیں ہے یہ جو آپ نے کہا بجٹ کے معاملے میں کہ نہ کوئی انویسٹر فرینڈلی ہوگا نہ کنزیمر فرینڈلی ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بجٹ تو وہی ہوگا جو آئی ایم ایف منظور کرے گی اور ابھی شاید اس کے اوپر آخری بات نہیں ہوئی ہے اگر پروگرام تیہ ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف کی ٹرانچ اس پر ہی موقوف ہوگی کہ بجٹ ان کی منشقہ بنایا گیا ہے اور وہ جون کے آخر تک میرا خیال ہے کہ ان کے بورڈ میں جائے گا اور اس موقع پر جو ہے یہ پروگرام ہوگا اب کیا وہ ایک ایسا پنیسیا ہوگا کہ جس سے تمام جو آپ کے معاشی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا دور آئے گا بدقسمتی سے میں یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایسا پسمنظر ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ جب تک وہ کسی نحچ پہ جا کر نہیں بیٹھتا اور سنبھلتا اور تیہ ہوتا تو یہ مشکلات جو ہیں آسانی سے حل ہوتی بھی مجھ کو نظر نہیں آ رہی تک کیونکہ